بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کو بانٹیے علم بانٹنے سے بڑھتا ہے آج زرہ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے کمپلیکس روٹس آف ایکویشنز بیسی کلی کمپلیکس روٹس آف ایکویشنز یہ آگے ہونا چاہیے تھا میں نے نہیں لکھا یہ ہے بیسی کلی ٹاپک کمپلیکس روٹس آف ایکویشنز with real coefficients ہمارے کوسٹ پہ real coefficients کا یہ یعنی ہوں گے کمپلیکس روٹس اور اس کے real coefficients ہوں گے تو سب سے پہلے تو دیکھیں ایکویشن جب ملی ہوتی ہے تو اس کا پتہ کچھ نہیں ہوتا کہ وہ کمپلیکس میں ہے یا real میں ہے عموما زیڈ اگر کسی میں variable ہو تو اس میں کمپلیکس روٹ ہوتا ہے مثال کہ تو پہر آپ کو یہ دے دیا جائے کہ زیڈ اسکوائر پلس دو زیڈ پلس دو ایزی کوٹ زیرو ہے تو پکا سمجھے coefficients سارے دیکھیں یہ one ہے two ہے two ہے coefficients real ہیں لیکن زیڈ میں ہے تو اس میں کمپلیکس روٹس ہوں گے لیکن آج کل examiner یہ چیز نہیں کر رہے کبھی کبھی ایکس میں یا از وائی میں بھی دیرتے ہیں پھر بھی کمپلیکس روٹس اور not necessary یہ تو ایک notation ہے کہ زیڈ ہو تو سمجھا جائے گا کہ کمپلیکس روٹس اس میں ہوں گے تو اب بات کرتے ہیں number of roots کی بسیکلی ہمارے پاس جو degree equation کی ہے وہ fourth degree تک solution ہوگا یعنی اب میں جنرل فارم ایکس میں لکھوں تو یہ اے ایکس پلس بی اسی کوٹ زیرو یہ تو linear equation ہے یہ تو آپ کو solve کرنے بھی آتی ہوگی دیکھیں اس کے degree one ہے یہ اے ایکس square پلس بی ایکس پلس سی ہے اسی کوٹ زیرو یہ two degree یا quadratic equation ہے یہ quadratic equation ہے اور یہ اے ایکس cube پلس بی ایکس square پلس سی ایکس پلس d اسی کوٹ زیرو ہے یہ cubic equation ہے یہ اے ایکس پلس بی ایکس cube پلس سی ایکس square پلس ڈی ایکس پلس ای اسی کوٹ زیرو ہے یہ quadratic equation یا fourth degree equation ہے fourth degree equation ہمارے پی 3 کے course میں fourth degree equation تک ہیں اب اس کے اگر real roots ہیں تو یہ آپ polynomials کا جو chapter آپ نے کیا ہوا ہے اس میں آپ لوگ کریں گے میں نے ابھی ویڈیوز میں نہیں کیا وہ بعد میں میں کروں گا لیکن آپ لوگ نے کیا ہوا ہے پالینوملز کا تو یہ پالینوملز میں کہا اب میں ذرا بات کرتا ہوں جتنا number of degree ہوگا یعنی number of roots جو ہوتے ہیں اب دو concept ہیں number of roots of a polynomial equation یہ پالینومل کی equation ہے number of roots of a polynomial equation ہمیشہ پڑا ہوتا ہے is equal to degree of the equation جتنی equation کی degree ہوتی اتنے اس کے roots ہوتے ہیں مثال یہ linear equation ہے تو اس کا root one ہوگا یہ quadratic equation ہے تو اس کے two roots ہوگئے یہ cubic equation ہے تو اس کے three roots ہوگئے اور یہ four equation ہے تو اس کے four roots ہوگئے یعنی number of roots depend کرتا ہے اس کی degree پہ جتنی equation کی degree ہوگی اتنے ہی اس کے roots ہوں گے number پہلی بات دوسرا جو concept ہے یہ first concept دوسرا جو concept ہے وہ یہ کہتا ہے ایکویشن جو پالینومل ایکویشن جو پالینومل ایکویشن ہے which has the real coefficients جس کے کوفیشن ریال ہو یہ بہت ضروری ہے which has real کوفیشن یہ بہت امپارٹن ہے کہ real کوفیشنٹ ہو پھر the point of equation which has real coefficients if it has complex roots then they always exist in pairs they always exist in pairs and if z is its root اگر z ہے اس کا root تو then z conjugate must always be a root یعنی کوئی ایکویشن ہے مثال کہ تو یہ ایکویشن ہے z square اور کوئی بھی ایکویشن آپ لے سکتے ہیں z square minus z plus one is equal to zero اس کے اگر دو roots ہیں ایک اگر alpha plus iota بیٹا سپوز root ہے تو دوسرا یقیناً alpha minus iota بیٹا ہوگا یہ دیکھیں real کوفیشنٹ سے اور اس کے roots جو ہے وہ pairs میں exist کریں گے اگر ایک کا root two plus iota ہے تو دوسرا root اس کا two minus iota ضرور ہوگا یعنی ہمیشہ roots complex roots جو ہیں وہ pairs میں exist کرتے ہیں اب پھر اگر اگر ادھر number of roots basic principle ہے بہت conceptual principle ہے جو آپ کو یہ آنا چاہیے اب میں ادھر جو ہے لکھ رہا ہوں degree of the equation پھر آپ کو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے degree of equation یہ total roots total roots total roots اور ادھر جو ہے یعنی ہم کہیں گے کہ complex اس کے کتنے ہیں اور وہ کتنے ہیں تو ادھر میں لکھتا ہوں complex roots اور ادھر لکھتا ہوں real roots تو دیکھیں اگر ایک equation linear ہے linear ہے linear کا general form یہ ہوتا ہے ax plus b is equal to zero اس کا root one ہوگا اور complex root اس کا ہوگا یعنی ایک ہی real ہوگا اگر یہ quadratic equation ہے second degree کی degrees کی two ہے ax square plus bx plus c is equal to zero ہے تو اس کے دیکھیں کہ آؤ سکتے ہیں اس کے دو roots ہوں گے اب اس کے دو possibilities ہیں یہ یا تو یہ complex root ہوئے ہیں دونوں کے دونوں real ہوں گے یا پھر real root ہوگا لیے دونوں کے دونوں complex ہوں گے اور اگر یہ cubic equation ہے cubic یا three degree equation ہے اس کا general form ہے ax cubed plus bx square plus cx plus d اگر یہ cubic equation ہے تو اس کے دیکھیں guardians کیا ہوں گی اس کے total roots three ہوگے total three roots ہوگے اب دیکھیں یا تو تینوں کے تینوں real ہو اور complex ہوئی نہ یا دیکھیں complex دو ہو سکتے ہیں تین complex نہیں ہو سکتے ہیں دو complex ہوں گے اور ایک real root ہوگا تو آپ دیکھیں جب بھی جب دیکھیں quadratic equation ملے گی یا تو دونوں اس کے complex ہوگے یا دونوں real root ہوں گے cube equation ملے گی تو یا تو تینوں real root ہوں گے وہ اسی method کے ساتھ لکنے کے پاریلومیل مجیسٹر کیا ہوا ہے اور یہ یا تو دو complex ہوں گے ایک real ہوگا اچھا اس کے بعد دیکھیں fourth degree equation ہے اگر ہمیں جہاں ہمارے cost میں fourth degree تک equation ہے اگر fourth degree تک ہے fourth degree کا general form یہ ہوگا ax power four plus bx cubed plus cx square plus dx plus e is equal zero یا fourth degree equation ہے تو اس کے دیکھیں یہ complex یا تو zero complex ہو چاروں کے چاروں real ہو یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ complex تو یہ complex ہیں complex pair میں exist کرتے ہیں دو complex ہو دو real ہو یا چاروں کے چاروں complex ہو اور zero real ہو یہ مثلی کے لیے آپ دیکھیں تھوڑا سا complex ہے اور یہ real root ہے دیکھیں اگر fourth degree equation ہوگی تو ظاہری باتیں تو ظاہری باتیں تین possibilities ہیں ایک تو چاروں کے چاروں real roots ہوں یا پھر جو ہیں دو real ہوں اور دو complex ہوں اور چاروں کے چاروں کیا ہوں complex ہوں تو یہ بہت important چیز تھی جو آگے چل کے جو equation solve کریں گے اس میں یہ چیز کام آئے گی اور یہ concept کام آئے گا изв망یiler تو شکر کریں گے کام آئے گئی